اسلام دوستو میں زہیب رمضان بھٹی اور آج ہم بات کریں گے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں سوچتے ہیں وہ کون سے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم آوائیڈ کرتے جارہے ہیں اپنی زندگی میں سے خوادینو حضرات لوگ جو بزنس کرتے ہیں جو بزنس میں ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہونا ہے یا وہ لوگ جو کسی بھی انڈسٹری میں ہیں چاہے وہ میوزک انڈسٹری ہے چاہے وہ ڈراما انڈسٹری ہے شو بز ہے یا وہ کوئی بزنس کر رہے ہیں یا وہ کسی بھی فیلڈ میں کوئی کاروبار کر رہے ہیں تجارت کر رہے ہیں تو وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ وقت کو پیچھے چھوڑیں اور وقت سے آگے دوڑیں اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ وقت کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں بہت ساری مثالیں لے لیں آپ اپنی اگر ہم میڈیا پرسن ہوں تو میڈیا کی بات کریں کہ آج سے چند سال پہلے جو انالوگ کا دوڑ تھا چاہے وہ ایڈیٹنگ تھی یا میوزک تھا وہ دوڑ چلا گیا سیڈی کا دوڑ ختم ہو گیا اس سے پہلے کیسٹ کا دوڑ تھا ایک روج تھا وہ ختم ہو گیا اس سے بھی پہلے اگر ہم دیکھیں دوسری کمپنیز کی بات کریں تو بہت ساری ایسی کمپنیاں نوکیا کی بات اگر کر لیں ایک بڑا برینڈ بڑی کمپنی اپنے آپ کو وقت کے ساتھ اپ ڈیٹ نہیں کر سکا پیچھے رہ گیا کوڑک ایک کیمرہ برینڈ تھا وقت کی ضرورت تھا وی سی آر وقت کی ضرورت تھا یہ چیزیں ناپید ہو گئیں آج سے کچھ سال پہلے چلے جائیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کے گھر کے باہر تھوڑا سا باہر نکلتے تھے اپنی دکان سے باہر نکلتے تھے اپنی بزنس سے باہر نکلتے تھے جگہ جگہ پی سی او ہوتے تھے کتنا رش ہوتا تھا ایک موبائل فون آیا اور موبائل فون کے فنکشنز ویچرز آئے اس کال سستی ہوئی اور کہاں گیا وہ پی سی او وقت کے ساتھ اپنے آپ کو بدلنا سکھیں وقت کے ساتھ چلنا سکھیں وقت کی رفتار کے ساتھ اپنی رفتار کو اگر بڑھائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں جو نئی نیٹ ٹیکنالوجی نئے فیچرز نئی چیزیں آ رہی ہیں آپ کے بزنس کے لیے وہ سود مند ہے وہ فائدہ مند ہے ان سے آپ لڑے مت ان سے پیچھا مت چھڑائیں ان کو ساتھ لے کے چلیں جب آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں ان چیزوں کو تو آپ بہت زیادہ آگے تک جاتے ہیں بہت زیادہ ترقی کرتے ہیں بہت زیادہ آپ اپنے کامپیٹیٹرز کو آپ پیچھے چھوڑتے جاتے ہیں کیونکہ آپ کے جس نے لیٹ کیا جس نے دیر کی کامپیٹیشن میں جس نے وقت کی رفتار کی نوز کو نہ سمجھا وہ پیچھے رہ گیا تو ضروری یہ ہے آپ کوئی بھی کام کریں کسی بھی بزنس میں ہوں کسی بھی فیلڈ میں ہوں کوئی بھی پروفیشن ہو اپ ڈیٹڈ رہیں نظر رکھیں حالات پر واقعات پر اور اسی کے ساتھ آگے بڑھتے چلیں تو آپ کامیاب بزنس میں کے طور پر کامیاب پروفیشنل کے طور پر اپنی زندگی گزاریں گے